پڑھو تو ایسے پڑھو کہ سب چیز کولیفائی بڑیاں سے ہو میں تو سیونٹی پائیپ کیا تھا نمازکار آداب سسریعہ کا لائیب نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار دروغہ بائیس سو تیرہ جس کی پی ٹی کی پرکشہ چھبیس دسمبر کو ہوئی تھی اس کا ریزلٹ آ گیا ہے اور لگ بگ 48 ہزار عویارتیوں کو اس میں پاس کیا گیا ہے کچھ عویارتی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا پی ٹی نکل گیا ہے اب ان کی آگے کی کیا رنڈ نہیں تھی ہے وہ کس طرح سے خود کو تیار کریں گے اور کس طرح انہوں نے پڑھائی کی ہم سب بات کریں گے ان سے آپ کا نام میرا نام شب نم ہے شب نم آپ یہاں ہسٹل میں ریکر پڑتی ہیں ابھی میں روم کراہ لے کے الگ سے سپریٹ ٹیک کے پڑتی ہوں تو پی ٹی کا ریزلٹ آپ کا ہو گیا پی ٹی پر کئی طرح کی سوال اٹھ رہے تھے پی ٹی پڑکشا کے بات سوال پوچھے گئے ہیں کچھ سوال 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 سے بارتے ساتھ ساتھ آنسر کی نہیں جاری کیا گیا جس کو لے کر کنفیوزن ہے جی سر کچھ سوال آؤٹ آف سوال تھے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کرنٹ افر کا پورشن کوشن کا رہنا چاہیے لیکن کچھ شفٹ میں کرنٹ افر نا کے برابر تھا یعنی چاڑ سے پانچ کوشن تھے اور کچھ شفٹ میں پندہ سولہ کوشن لگ بھگ تھے کرنٹ افر کا پورشن لگ بھگ تیس کوشن کے لگ بھگ رہتا ہے ہر کا اپنا کٹیگری بٹا ہوا رہتا ہے کہ اس کوشن اتنا رہے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایکزام میں اس بار تھوڑا سا آؤٹ آف سلیبس آپ نے کتنا صحیح بنایا تھا میرے میں نے تو جتنا سیمرا 64 میرا صحیح تھا آپ تو لڑکوں سے بھی اوپر کیونکہ 61.5 گیا ہے جنرل کا جہاں تک میری جانکاری ہے اور لگ بھگ 48 لڑکی کا 48 پرسنٹ پر لڑکیوں کا ہوا ہے تو 64 کوشن میرے صحیح تھے اب آگے کیا کرنا ہے مینز کی تیاری اور ساتھ ہی ساتھ کیا فیزیکل کو لے کر بھی تیاری شروع کر دیا ہے جی سر فیزیکل کو لے کر بھی تیاری میری ساتھی چل رہی ہے اور مینز کو بھی اپنا تیاری میری ریزلٹ آیا ہے تو میں اپنا مینز کے لیے سٹرڈیجی بنانا چاہیے کر دی ہوں شروعات اور اپنا مینز کی تیاری کے لیے میں ابھی سے جھوٹ گئی ہوں کیونکہ فیزیکل میرا بیہار پلیس کا بھی کالیفائی ہوا ہے تو میں بیہار پلیس میں فیزیکل کر رہی ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں میرے کو دروگہ کی فیزیکل میں مجھے کہیں نہ کہیں میرا سپورٹ کرے گا اور آگے میں دونوں چیز کی تیاری پرابر اپنے ساتھ میں ایک لیول پر کرتے رہنا چاہتی ہوں جسے کی آگے اگر ابھی سے میں تیاری سٹارٹ نہیں کروں گی تو آگے جو میریٹ ہے اس میں چھٹنے کا ڈر رہے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میریٹ کو اچھے سے کالیفائی کرو پڑھو تو ایسے پڑھو کہ سب چیز کالیفائی بڑیان سے ہو تو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے پھر اگر ہم ایک دیو نمبر سے بھی چھٹا آ رہے تو ہم نے پڑھنے میں کمی ہے اس لئے پڑھو تو ایسے پڑھو کہ پورا اچھے سے کالیفائی کرو ہر چیز کو آپ کا گھر کہا ہوں گا میرا گھر مونگیر پڑھتا ہے مونگیر سے آپ یہاں آ کر رہتی ہیں جی سر میں مونگیر سے یہاں آ کے الگ سے کرایا لے کے رہتی ہوں آپ کا نام جی میرا نام راج پڑھے گا راج راج آپ کا بھی پی ٹی کالیفائی کیا جی پی ٹی کالیفائی کیا تو اب مینس اور فیزیکل کے لیے کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں مینس کے لیے کافیات تک شٹڑی کر رہے ہیں اور فیزیکل کی بھی تیاری شروع کر رہے ہیں فیزیکل کی تیاری مطلب مونو رنجن سار کے پاس آپ جوائن کی ہیں مونو رنجن جو ٹرینر ہیں فیزیکل تو اب آگے کی رنیتی آپ کی کیا ہے کیونکہ جو مانا جا رہا ہے کہ دو مہینہ کے آس پاس میں مینس کا ایکزیم ہو جائے گا ایسی سمحاؤنہ سننے میں آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے طورت بات پھر فیزیکل ہوگا تو دونوں کے لیے تیاری آپ نے شروع کر دی یا آپ ہی صرف مینس کا جی مینس کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں مینس کے لیے کافی حد تک تیاری کر رہے ہیں فیزیکل کے لیے مانسر سے ابھی مطلب کچھ دن سے آپ نے کتنا صحیح آنسر بنایا تھا میں تو سیوینٹی فائپ ایٹیم کیا تھا تو یہ ابھیرثی ہیں جنہوں نے بائیسو تیرہ دروگا کے پی ٹی کو پاس کر لیا ہے یعنی ایک پڑاؤ انہوں نے پار کر لیا ہے اب دوسرا پڑاؤ جو اہم ہے وہ ہے مینس کا اور مینس جب یہ نکال لیں گے تو پڑھے گی شاریک شمتہ کے جانچ کی اور تب شاریک پڑکشہ ہوگی ان کی اور اس کے بعد فائنل سیلیکشن ہو جانے کے بعد کندے پر دو ستارہ لگ جائے گا اب دیکھنا ہے کہ جو اویرثی اس ریس میں آگے نکلتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے کندے پر ستارہ لگوانے میں کامیاب ہوتے ہیں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک کے ذریعے دیکھنا ہے تو پیج لائک کریں ساتھ ہی ٹوٹن ہنڈل پر میں فالو ضرور کریں دنیواد